ایک خاتون کی زندگی کا سب سے خوشکواہ دن اس کی شادی کا ہوتا ہے لیکن انٹرنیشیا کی ایک دھولن کا یہ دن ایک زلت امیز ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گیا کیونکہ اس کا شوکر شادی والے دن خائب ہو گیا لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن واقعہ تب پیش آیا جب مفرور کے والد نے تقریب پر ہوا خرچہ ضائع ہونے کے ڈر سے بیٹے کی دھولن کو اپنی دھولن بنا لیا مرکوزہ خاتون کے مفرور دھولہ کے ساتھ طویل مدتی تعلقات تھے اور انتیس اگس کو ان کی شادی تھی لیکن این شادی والے دن پتا چلا کہ دھولا بھاگ چکا ہے دونوں خاندانوں کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا ہے مہمانوں کو دعوت بھی دی جا چکی تھی شادی کے تیاریوں پر اچھا خاصا خرچہ ہوا تھا اور جہیز بھی تیہ ہو چکا تھا اس لیے دھولا کے والد نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود لڑکی سے شادی کر لی انٹونیشیا کے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں دھولا اور دھولن کے باپوں کو اس عجیب و قریب شادی کی تقریب میں حصہ لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے لیکن ان میں سے ایک باپ واقعی باپ شب کے دوسرا دھولا کا کردار ادا کر رہا ہے اگرچہ دھولے کے لاپتہ ہونے سے دھولن کا خاندان بظاہر بہت رسوا ہوا تھا لیکن شادی کی تیاریوں پر تقریبا 25 ملین انٹونیشن روپے خرچ کرنا بظاہر ان کا بنیادی مسئلہ تھا تقریب کینسل کر کے اس رقم کو کھونے کا سوال ہی نہیں تھا اس لیے دھولے کے والد نے قدم اٹھایا موسیقی موسیقی